بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں دوستو آج میں آپ سب کے لیے بنانے جا رہا ہوں لوبیا وائٹ بیند سے کہتے ہیں جسے بہت ہی عالی طریقے سے اور اس میں ایک بہت ہی اہم مسالہ میں ایٹ کروں گا جس سے آپ کے لوبیا میں لگ جائیں گے چار چاند خوشبو کے بھی اور ٹیسٹ کے بھی تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں بھی میں نے لیے ہیں ایک پاو وائٹ بیند جس کو میں نے اچھے سے دھو کے بھگو کے رکھا ہے کوئی چار سے پانچ گھنٹے سے تو اس میں خاص چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو دھونا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ساف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ خراب دانے ہیں یہ بلیک ٹوٹ جو پڑ آیا ہوا ہے یہ میں نے اس لیے آپ کو دکھایا کہ شاید کچھ لوگوں کو اس کا نہیں پتا جلتا تو جب یہ اچھے سے بھگو لیتے ہیں تب یہ زیادہ نمائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو نکال دینا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی میں سب سے پہلے ہم اپنی پیاری سی کڑائی میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ہاف کپ اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے ایک قدد پیاز پیاز جب بھی آپ اٹ کیا کریں آئل کو پہلے گرم ہونے دیا کریں اور پیاز کے اوپر بہت ہی خوبصورت لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اس میں ادرک لیسن کٹا ہوا ڈالیں گے کٹا ہوا جو ادرک لیسن ہوتا ہے فریش اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو آج ہم نے بہت ہی فاکس کرنا ہے مسالے کے اوپر کیونکہ لوگی کا جو فلیور ہے تیسٹ ہے وہ اچھے مسالے کے ساتھ ہی آتا ہے ٹماٹر میں نے لیا ہے بہت ہی پیارا بہت پکا ہوا ایک پورے سائز کا ٹماٹر لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے مسالے میں اور اب ہم اسے میں ایٹ کریں گے ایک لال مرچ کا چمچ اور یہ ہم ایٹ کریں گے ہاف نمک ہاف ٹیبل سپون اور ون فورت حل دی جائے گی اس میں اور ایک بہت ہی اہم چیز اس میں جائے گی یہ ہے ہمارے پاس زیرہ بہت اچھی خوشبو لگتی ہے لیکن ابھی ایک اور مسالہ پڑھا ہوا ہے جو میں بعد میں ایٹ کروں گا جو کہ آج کا مین سیکرٹ ہے تو اس مسالے کو آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں چھوڑنا اس کو پکانا ہے اچھے سے اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تو پانی ایٹ کر دیں لیکن اس مسالے کو آپ نے آٹھ سے نو منٹ پکانا ہے پھر ہی اس کا ٹیسٹ نکلے گا اور آپ کے جو وائٹ بینز ہیں لوویا ہے اچھا بنے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری میرچ ایٹ کریں گے میں چاہتا ہوں ہری میرچ تھوڑی سی کھڑی رہے تو اس لیے میں نے مسالہ اچھے سے بھوننے کے بعد ایٹ کی ہے اور مسالے کے آپ کو شکل نظر آ رہی ہوگی کہ کافی اچھے سے یہ پک چکا ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں ایٹ کریں گے وائٹ بینز لوویا یہ دیکھیں آپ میں نے بہت اچھے سے دھو کے اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹہ پہلے اس کو بھگو کے رکھا تھا یہ پریشر ککر کے اندر بھی بنتے ہیں لیکن آج میں اس کو کڑائی میں ہی پکاؤں گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں پریشر ککر کا یوز کم ہو تاکہ وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی اچھے سے اس کو پہلانا سیکھ لیں تو اس کو ہم بھونیں گے نہیں یہاں پہ اس کے اندر ہم پانی ایٹ کر دیں گے کیونکہ اگر اس کو بھونیں گے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر دو سے تین پیالی پانی ایٹ کریں گے اور اس کو کریں گے تھوڑا سا مکس آپ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے تو اب اس کو ڈھککن رکھتے گے اور اس کو پکنے دیں گے ہم بیس سے بائیس منٹ تو یہ اتنا ٹائم لے جاتے ہیں پکنے میں تو یہاں پہ ہو چکے ہیں بیس منٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو لکھ ہے وہ آئی ہوئی ہے اور یہ کیوں آئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے جو مسالے کو پورا ٹائم دیا تھا نا بننے کے لئے اس وجہ سے یہ لکھ خوبصورت آئی ہے ورنہ آپ کو یہاں پہ پیاز نظر آ رہے ہونے تھے اور اتر اتر کی چیزیں جو کہ بالکل اچھی نہیں لگتی تو اب ہم اس میں تین بڑی ہری مرچے ایٹ کر دیں گے یعنی کہ بہت سا وائٹامین سی اس میں ایٹ کریں گے کالی مرچ ہاف چمچ سے تھوڑی سی کم کالی مرچ جائے گی اس میں اور ابھی ایک اور مسالہ پڑا ہویا جو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا جو سب سے اہم ہے اس ریسی بھی کے لئے تو ایک خاص چیز آپ نے وہ دیکھی تھی کہ اس میں یہ لیں جی یہ ہے کسوری میں تھی بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار اور اس کو آپ نے کیسے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اور نکل آئے گی اور بہت اچھا فلیور دے گی اب یہ وہ چیز تھی جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور یقین کریں یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے اس میں جیسے میں نے چپس میں آپ کو بتایا تھا نا اجوائن اچھی لگتی ہے اسی طرح وائٹ بینز میں اگر آپ ایٹ کریں کسوری میں تھی تو اس سے فلیور خوشبو بہت اچھی آجاتی ہے تو اب اس میں ایٹ کروں گا میں ہڑا دھنیا اس سے ہماری لک اور خوشبو دونوں ہی اچھے ہو جائیں گے اب ہم اس کو کریں گے مکس تو یہ اس ریسیپی کے ریلیٹیڈ کوئی سوال ہو کوئی سجیشن ہو آپ مجھے کمر باکس میں ضرور بتایا کریں میں آپ کے ہر کمرٹ کا ریپلائی کرتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کر کے بتا لیتا ہوں یہ ریکھیں اچھے سے یہ دیکھیں اس کو اگر آپ زالہ دیر بھگو کے رکھیں گے تو بہت آسانی سے بن جاتے گی دیکھیں آپ کتنے اچھے سے یہ گل چکے ہیں اب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ میں نکالتے ہیں اور یقیناً آپ کے موں میں پانے آ رہا ہوگا یہ سب دیکھیں میرے موں میں تو پوری طرح سے آ رہا اور میرا بڑا دل کر رہا ہے میں اس کو جلدی سے کھانا شروع کر دوں تو یہ دیکھیں ایسے بنے ہیں ہمارے وائٹ بینز لوبیا اب فائنل لک کی طرف جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی رحمتیں اس کی نیمتیں اور بھڑتیں جو اس نے ہمیں عطا کی اور ہمیں دیئے اتنے مزے کے کھانے تو سب طریفیں بے شک اللہ کے لیے ہی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی شان ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب کوئی سوال ہو میں پھر کہوں گا کمٹ باکس میں ضرور پوچھیں میں یہی پہ ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تو ایک پیارا چاہ کمٹ کر دیجئے اور دکھا دیجئے اپنا پیار اجازت کو اب اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ